اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں قاری محمد سہیل اور آپ کو اپنے یوٹیپ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے و محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جان سکیں گے یا قہار و پڑھنے کی فضیلت ویسے تو یا قہارو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا سا اسم مبارکہ ہے اس کے بہت سارے وظائف ہیں لیکن ان میں سے ایک وظیفہ آج آپ کی حدمت میں ارز کر رہا ہوں یا قہارو اگر ایک سو مرتبہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا وظیفے کی طرف پڑھنے سے پہلے یا قہارو کا یہ عمل بتانے سے پہلے میں آپ کی حدمت میں ایک بات ارز کر دوں کہ اس وظیفے کو اس عمل کو کرنے کی اجازت بالکل عام ہے جو بھی مسلمان بہن بھائی یہ عمل کرنا چاہتا ہو یا قہارو کا یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہو وہ بغیر اجازت لیے کر سکتا ہے اور یہ بات میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ بعد میں کچھ دوست احباب کومنٹس میں اپنا نام لکھ دیتے ہیں اجازت کا بول رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اس چینل پر اب تک جتنے بھی وظائف اپلوڈ ہو چکے ہیں ان میں سے جو بھی وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہوں وہ بغیر اجازت لیے کر سکتے ہیں تو یا قہارو اگر آپ ایک سو مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا آپ کسی بھی قسم کی مشکل پرشانی میں پھنس جائیں اچانک سے آپ پر کوئی مسئبت آ جائیں تو آپ نے یا قہارو کا یہ آسان سا عمل کر لینا ہے انشاءاللہ عزوجل جیسی بھی مشکل پرشانی ہوئی جیسی بھی مسئبت ہوئی بڑی سے بڑی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور یا قہارو کے اس آسان وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی مشکل پرشانی دور ہوگی اور آپ ہر طرح کی مسئبت سے نجات حاصل کر بائیں گے بہت ہی آسان سا عمل ہے بس آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے با امید ہو کر کر لینا ہے وظیفے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے آپ نے باوضو ہو کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر سب سے پہنے درودے پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی آپ درودے پاک پڑھ سکتے ہیں تین مرتبہ آپ نے درودے پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا قہارو یا قہارو اس اسم مبارکہ کو آپ نے صرف ایک سو مرتبہ پڑھ لینا ہے ایک سو مرتبہ آپ نے یا قہارو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ دوبارہ تین مرتبہ درودے پاک پڑھ لیجئے یہ آسان سا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے جس بھی مشکل پرشانے میں آپ مبتلا ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی مشکل پرشانی دور ہوگی مسئبت دور ہوگی اور اللہ کریم ضرور آپ کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے گا بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر لیں یعنی جو بھی آپ نماز ادا کریں فجر، زہر، اثر، مغرب یا عائشہ تو آپ کسی بھی نماز ادا کرنے کے بعد یہ آسان سا عمل کر سکتے ہیں نماز کی پبندی کیا کریں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں کسرت کے ساتھ رد پاک پڑھا کریں اور ہو سکے تو صدقہ و خیرات بھی کر دیا کریں تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ وظیفہ یہ عمل ضرور پسند آیا ہوگا اگر واقعی پسند آیا تو آپ نے اس کو لازمی لائک کرنا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو مزید اسی طرح کی اچھے اچھے وظائف کے لیے اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ جلدہ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ